یہ اس منڈی کے اب تک کا سب سے بھاری برکم بچہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم سو چار چار تیس تک میں دے دیں وزن کتنا ہوگا اس بچے کا ساڑھے چار چار منس کا وزن ہوگا کیا مول کیا کر رہے ہیں اس کا بائس مانگ رہے ہیں کوئی شوقین آئے گا تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے لئے محبت کر لیں گے محبت کی گنجائش ہے دانتوں میں زیادہ ان کے پاس دو دانت کے بچے موجود ہیں میں ہوں نظرشاہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے رس ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں مانگ رہے ہیں یہ آپ کے لئے مانگ رہے ہیں جو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کریں اس وقت فرکان بھائی ہمارسد موجود ہے اسلام علیکم فرکان بھائی یہ جو بچے کھڑے میں اس کا کیا مول کر رہے ہیں یہ بتائیں کچھ دانتوں میں کتنا ہے اور وزن کتنا ہوگا تقریباً ساڑے چار من ہوگا ہوگا کوئی شوقی نہیں آتا ہے تو کتنی محبت کر لیں گے اس کے لئے تقریبا تقریبا ہم لاس کر دیں گے تین اسی تین اسی اچھا یہ جو بچہ کھڑا ہوگا ہے یہ چینہ ہے چینے کا مانگ رہے ہیں تین لوگ ہزار چینے کا مانگ رہے ہیں چینہ دانتوں میں کتنا ہے یہ بھی دو ہے دانتوں میں دو ہے وزن کتنا ہوگا اس کا اچھا اس کا تقریبا پونے چار مل ہو جائے آچھا اس مقبت ہو جائے گی چینے کے لئے niesی کھرے گا اچھا دیکھم یہ دیکھیں یہ جو بچہ کھڑا ہوئے اس کا کیا مول کر رہے ہیں اس کے ساڑھے پانچ دانتوں میں کتنا ہے بچہ کتنا ہے میں اس کو چھوڑ دیں گے ہم سو چار چار تیس تک میں چھوڑ دیں گے اور یہ جو بیٹھا ہوئے بچہ اس کا پرنٹ بڑا پیارا لگ رہے اس کو اگر کھڑا کر کے دکھائیں آپ یہ چیک کریں اس کا پرنٹ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیارا پرنٹ ہے اس کا کیا مول کر رہے ہیں اس بچے آپ 4.40 جو ہے اس کا مول کر رہے ہیں دانتوں میں کتنا ہے بچوں میں دو ہے دانتوں میں دو ہے اور کتنوں میں چھوڑ دیں گے یہ تیم ساڑھے تین میں میں چھوڑ دیں گے اور یہ جو بچہ کھڑا ہے اس کے کتنے زیادہ ہے اور اس کے زیادہ ہے اس کا کتنوں ہے چھئے لاکھروے کا بچہ دانتوں میں کیا ہے یہ بچے یہ دانتے میں کیا ہے کچھ Principہ، چولاستانی بچے ہیں جیسی بچہ چہرہ دیکھیں اسکا engaging igi میں کتنے بہت ہی ہے یہ بچہ بچہ کڑھاک ساڑھے چار سے کم ٹھیک mur نے هافت ہی ہے وزن میں کتنا ہوگا یہ بچہ کے لائیوét بتا رہے ہیں گوش کہم گوش fought بتا رہا ہے جو بچہ کھڑاو ہے اس کا کیا مل کر رہے ہیں اس کے بھی یہی ہے کے ماں کے بچے کے بچے ہیں ایک عالی کو ا Arbeits感ام میں کتنی بچیں Air earning معرفت دونکہ要 و ایک اپنے اور چھہ ساڑھے چار میں وہ اس کو چھوڑ دیں گے نو لاکھ روپے کی جوڑی کا مول کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ ہے اور دوسرا یہ بچہ ہے یہ دونوں چھولستانی ہے اور یہ ایک ہی ماں کے بچے ہیں جوڑی لے گا تو اور بھی کمپرویز کریں گے جوڑی لے گا تو اور بھی کر لے گا فرغان بھائی اپنا کانٹیک نمبر بتائیں 038260716 بھائی یہ فرغان بھائی کا نمبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے ان کے جانور بھی آپ کو جو ہے وہ دکھا دی ہیں جو بھی شوقین ہیں وہ یہاں پہ آئے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے محبت بھی کر لی جائے گی اور جانور بھی ان کے بعد بہترین اچھے بھاری بھر کم جانور کھڑے تو چلتے ہیں مزید منڈی کو ایکسپلور کرتے ہیں تو بھائی اس وقت ہم رفیق بھائی کے پاس ہیں شیئر نمبر 3 میں اسلام علیکم رفیق بھائی رفیق بھائی کیا مول کر رہے ہیں بچے جو کھڑے ہیں آپ کے پاس تین ساڑھیں تین مانگ رہے ہیں دانتوں میں کتنا ہے بچہ اور کتنے میں چھوڑ دیں گے دو اسی دو نو ویے میں چھوڑ دیں اس کے برابر میں جو بچہ کھڑا ہے اس کا کیا مول کر رہے ہیں اس کا بھی ساڑھیں تین مانگ رہے ہیں اور دانتوں میں کتنا ہے بچہ وزن کتنا ہوگا اس بچے کاронالودگی پاس ان کا کیا مول کر رہے ہیں یہ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے اس کا دانتوں میں کتنا ہے یہ بھی دو ہے اور کیا مول کر رہے ہیں اس کا دو اسی جو ہے وہ اس کا مانگ رہے ہیں اور دانتوں میں دو ہے وزن کتنا ہو گیا اس بچے کا بچے ساڑے تین تھا اس کا وزن ہے اس کا بہت ہے اس کا بچے کا بڑا پیارہ لگا ہے اس کا کیا مول کر رہا ہے ہماری صرف tą بڑک کمیر pakai دین reward اس کا پرنٹ دیکھیں اس کی خوبصورتی جواگنی بچے کی اتنا بہت زیادہ بھاری بھرکم نہیں ہے لیکن ترمیانے سا اس کا بچہ ہے لیکن خوبصورتی وہ اس کا پرنٹ ہے اور یہ جو بچے بیٹھے میں اس کا کیا مہنگ رکھ سکتی ہے میں کسی کا دیم پیسہ کسی کا سب سے جو بھاری بچہ آپ کے پاس کون سا کھڑاو ہے اس وقت یہ کالا والا آئے بھائی یہ کالا بچہ آپ کو دکھاتے ہیں رفیق بھائی کے پاس جو ہے اب تک کا جو اس منڈی میں ہم نے دیکھا ہے یہ کلیفٹن ڈیفینس منڈی ہے اور اب تک کا یہ سب سے بھاری بچہ اچھا یہ بچہ کتنے دانتوں کا ہے یہ چار دانتوں میں چار ہے بریٹ کونسی ہے یہ بھائی یہ سائیوال ہے یہ بریٹ اور دانتوں میں جو ہے یہ چار ہے کیا مول کیا کر رہے ہیں اس کا 22 مانگ رہے ہیں اب تو کوئی اس کا لگا ہے فلال کوئی نہیں آیا لیکن بھائی اس کا 22 مانگ رہے ہیں اور بچہ دیکھیں سائیوال بریٹ ہے اور کافی بھاری بھر کم یہ بچہ ہے یہ چیک کریں تو رفیق بھائی اس کے لئے کتنی محبت ہو جائے گی اگر کوئی شوکین آتا ہے پھر بھی کچھ ایک دماغ تو ہوگا کہ کوئی شوکین آئے گا تو اس کو اتنے میں چھوڑ دیں گے 19-20 میں بھائی اگر کوئی شوکین آتا ہے تو اس کے لئے چھوڑ دیں گے وزن میں کتنے آئی ہے 20-20 اس کا گوشت ہے یہ چیک کریں بھائی یہ اس منڈی کا اب تک کا جو ہے سب سے بھاری برکم بچہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی گول مٹول بچہ ہے بلکل ماشاءاللہ سے سب کی توجہ کا مرکن اس کو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو دکھائیں تو لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہوئی ہے بچے کو دیکھنے کے لئے ماشاءاللہ سے اور بچہ بھی بھائی نو ڈاؤٹ ہلکا نہیں ہے بھاری برکم گول مٹول بچہ ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بھائی یہ ایک اور ان کے پاس بھاری بچہ بیٹھا ہے رفیق بھائی کے پاس اور یہ بھی آپ کو ہم کھڑا کر کے دکھانے لگیں ابھی یہ چیک کریں بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا رفیق بھائی اس بچے کا کیا مول کر رہے ہیں اس کا چھے مانگ رہے ہیں دانتوں میں کتنا ہے یہ دانتوں میں دو ہے چھے اس کا مول کر رہے ہیں اور وزن کتنا ہوگا رفیق بھائی اس کا ساڑھے چھے من ساڑھے چھے من وزن ہوگا اچھا رفیق بھائی اپنا کانٹیکٹ نمبر بتائیں کوئی شوکین آپ کے پاس آنا چاہے یہاں پہ 0302 0302 00 00 7474 341 بھائی رفیق بھائی کے جانور جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیا ہیں اور وزن بھی دکھا دیا ہے دانتوں میں بھی کتنے ہیں ریٹ بھی بتا دیا ہے کتنا مول کر رہے ہیں وہ سب ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے اور ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو بھائی یہ دیکھیں یہ ان کے جانور ہیں اور یہ ہے دیفینس کی منڈی اس کو کہیں گے یہ دیفینس کلیفٹن والی منڈی ہے جو ایگزیکٹ بلاول ہاؤس کے پاس جو سنڈے بزا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی منڈی لگی دیا ہے اور یہاں پہ مزید اس منڈی کو چلتے ہیں اسکلور کرتے ہیں اور اس کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مایاز بھائی کے پاس موجود اسلام علیکم مایاز بھائی والیکم السلام مایاز بھائی یہ مال جو کھڑا ہوا اس کا کیا مول کر رہے ہیں بتائیے کچھ سارے یہ چار لاکھ خود بکائیں اچھا یہ جو بچہ ہے چار لاکھ مول کر رہے ہیں اس کا دانتوں میں کتنا ہے یہ دو دان کہیں گے دانتوں میں دو ہے کوئی شوق ہی نہ آئے گا اس کے لئے کتنی محبت کر لیں گے بس ہو جائے گی محبت ہو جائے گی اچھا وزن میں کتنا ہے یہ بچہ بچہ ہے چار مانگا ہے اچھا یہ جو برابر میں بچہ کھڑا ہوا ہے اس کا بتائیے بس یہ بھی اتنا یہ چار لاکھ خود بھائی یہ بھی چار لاکھ ہے یہ جو پورا لاٹ ہے یہ چار کا ہے یہ جو پوری لاٹ کھڑی ہوئے ان کے پاس یہ 22 دانے ان کے پاس پوری ایک لاٹ کے کھڑے میں ہیں اور یہ سب اس کا مول کر رہے ہیں چار چار لاکھ روپے یہ چیک کریں بھائی جانور آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں اور یہ سب آیاز بھائی دانتوں میں دو ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ جتنے بچے کھڑے ہوئے ان کے پاس یہ سب کے سب جو ہے وہ دانتوں میں دو ہیں اور اس کا مول جو ہے آیاز بھائی کر رہے ہیں چار لاکھ روپے اور کوئی شوکین آئے گا تو ان کا کہنا ہے کہ اس کے لئے محبت کر لیں گے محبت کی گنجائش ہے یہاں سے کسی شوکین کو خالی نہیں بیجیں گے یہ پورے 22 دانے کھڑے میں یہ دیکھیں یہ پوری لاٹ ہے ان کے پاس یہ سارے جانور جو ہے آپ کو دکھا رہے ہیں آیاز بھائی کے یہ چیک کریں یہ دیکھیں اس سب کا جو ہے یہ مول کر رہے ہیں کسی ان سے سے آپ کوئی بھی پسند کر لیں چار لاکھ روپے یہ مول کر رہے ہیں اور بارگنگ جو ہے زیادہ باتے منٹی میں ہو جاتی ہے بھائی اوپر نیچے کریں گے تو دونوں طرف سے محبت دکھائی جائے گی تو انشاءاللہ سودا بن جائے گا جانور ہم نے آپ کو آیاز بھائی کے دکھا دی ہیں آیاز بھائی یہ سامنے بھی آپ کا مال ہے میرا ہے سارے یہ سارے اس کا بتائیں اس کا بھی لاٹ والا سسٹم ہے اس میں تھوڑا آگے کی شوک ہے بتائیے یہ جو بچہ ہے اس کا کیا مال ہے یہ بچہ جو ہے دو اسی اس کا مول کر رہے ہیں دانتوں میں کتنا ہے آیاز بھائی دو دانت کے ہزار یہ دانتوں میں دو ہے یہ جو خڑاو ہے یہ سٹر کا ہے دو سٹر کا یہ دیکھیں بھائی دو سٹر ہے اس کا پرینٹ آپ کو دکھائیں تو پرینٹ بڑا اچھا ہے اس بچے کا ماشاءاللہ سے خوبصورت پرینٹ ہے دو سٹر ہے اور دانتوں میں دو ہے آچھا یہ دیکھیں یہ کچھ چھوٹا مال بھی آیاز بھائی کا ہے یہاں پہ موجود یہ چیک کریں بھائی آیاز بھائی اس بچے کا کیا مانگ رہے ہیں سن یہ جو خڑاب ہے یہ دو لاگ یہ دو لاگا ہے دانتوں میں کتنا ہے اچھا وزن کتنا ہوگا اس کا تین من ہوگا اس کا وزن بھائی یہ چھوٹا مال بھی ان کے بعد موجود ہے اور یہ چکک کریں یہ سارا مال جو ہے آیاز بھائی کا چھوٹا مال بھی ان کے بعد موجود ہے اور درمیانے سائز کا مال بھی ہے اور مول جو کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے آپ کو لکھا دے آیاز بھی ایک فون نمبر بتائیں اپنا اگر کوئی شوقی نے آپ سے یہاں پہ رابطہ کر کے آنا چاہے میرا نمبر سر 0300 8313842 842 بھائی آیاز بھائی کا کونٹیک نمبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اور ان کے جانور بھی آپ کو دکھا دیئے ہیں جو اس کا مول کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیئے ہیں دانتوں میں زیادہ ان کے پاس جو ہے وہ دو دانت کے بچے موجود ہیں ان کے پاس اور یہ چیک کریں اس منڈی میں جو ہے یہ نئی منڈی ہے لیکن منڈی میں جو ہے گیم آ گیم ہی ہے خریدار جو ہے شوکن تو بھائی یہ تھا ہمارا آج کے بلوگ جس پر ہم نے آپ کے لئے جو ہے یہ کلپسن کی منڈی کو جو ہے ایک سور کیا اور اس کے ریٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بات گولے گا ملتے آپ سے ایک نئی ویڈیو پر نئی جگہ پر کب تک کے لئے اللہ حافظ